جن کے پیسے باہر پڑے اور پراپٹیز باہر پڑی ہیں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان کو اگر نقصان پہنچتا ہے یہ جب مشکل پڑتی ہے باہر باگ جاتے ہیں ہمارا جینا مرنا اس کے ملک میں ہے اور ہم میں آخری دم تک اپنے ملک کے لیے لڑوں گا میں ان سب کا مقابلہ کروں گا اور آپ سب نے میرے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو جو جن جن لوگوں نے ملکے ملکے غداری کی تھی ملک سے امریکی ساتھش کا حضہ بنے تھے میر جعفر اور میر ساتھک کا رول پلے کیا تھا پاکستان کی تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی نہ بھولے گی نہ ان غداروں کو معاف کرے گی جو جو اس ساتھش میں شامل تھے اور میں پھر سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ صدر آر ایف الوی نے آپ کو لیٹر لکھا ہے مراسلے کے اوپر جو کہ پاکستان امبیسٹر اور جو امریکی ڈانل لو کے بیچ میں باتچیت تھی سپریم کورٹ کو بھیجی ہے چیف جسٹس کو انویسٹیکیٹ کریں اس کو پتہ چلوائیں کہ کیا رول تھا کتنی بڑی سازش کون کون ملا ہوا تھا امریکن ایمبیسی کا کیا کام تھا کہ پاکستانی سیاستدان ہمارے پارٹی کے سیاستدانوں کو امریکن ایمبیسی میں بلا کے عدم اعتماد کا پوچھیں ان کا کیا کام تھا کون سے دنیا میں ایمبیسی یہ کام کرتی ہے پوچھے سپریم کورٹ ان سے اور یہ بھی پوچھے کہ ڈانلڈ لو نے جب ہمارے ایمبیسی کو کہا تھا کہ اگر تم امران خان کو نہیں نکالوگے تو پاکستان کو نقص